کیونکہ انگریجی ہماری بھاشا نہیں ہے خراب تو ہونی چاہیے ہمیں انگریجی کیوں آنی چاہیے انگلینڈ میں کس کو ہندی آتی ہے جو ہمیں انگریجی آنی چاہیے جب وہ ہندی سیکھنے کے لیے پریشان نہیں ہے تو ہم انگریجی سیکھنے کے لیے کیوں مار ہماری کر رہے ہیں اور ہمیں ایسے مورک لوگ ہیں جو انگریجی کا باجہ بجاتے رہتے ہیں ہمیشہ انگریجی راشت بھاشا انگریجی انتر راشت بھاشا دنیا میں دو سو دیش ہیں سب کا میں نے پتا کر لیا صرف چودہ دیشوں میں انگریجی چلتی ہے باقی کہیں نہیں چلتی فرانس میں فرنگ چلتی ہے جرمنی میں جرمن چلتی ہے سویڈن میں سویڈس چلتی ہے ڈیڈ مارک میں ڈینیز چلتی ہے روس میں رشین چلتی ہے جپان میں جپنیز چلتی ہے چین میں چائنیز چلتی ہے سب دیشوں کی اپنی بھاشاؤں میں سکشہ ہوتی ہے بھارت میں ہی انگریجی چلتی اور ایسی مرخطہ پون بھاشا ہے جس کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے پیوٹی پٹ تو بیوٹی بٹ اور بیوٹی بٹ تو پیوٹی پٹ سیوٹی کٹ بیوٹی بٹ تو پیوٹی پٹ ہونا چاہیے کی نہیں اور اگر پیوٹی پٹ ہے تو بیوٹی بٹ سیوٹی کٹ ہونا چاہیے کیا مرخطہ پون بھاشا ہے انگریجی میں لکھتے ہیں چوپڑا C-H-O-P-A-R-A چوپڑا لکھتے ہیں نا اچھا کہیں پہ C-H چوپڑا کر دیتے ہیں کہیں C-H کوپڑا کر دیتے ہیں اب کہاں کر دیتے ہیں chemistry لکھتے ہیں تو C-H-E-M-I-S-T-R-Y وہاں C-H ہے یہاں C-H ہے یہاں چوپڑا ہو گیا وہاں chemistry کیوں نہیں ہے اور اگر وہاں chemistry ہے تو یہاں کوپڑا کیوں نہیں ہے کوئی جواب ہے مرخ تا پور بھاشا جس کا کوئی grammar نہیں ہے ادھار لیا ہوا ساری دنیا سے شبد نہیں ہے ان کے پاس سب ادھار لیا ہوا ہے شبدوں کی اتنی کمی ہیں انگریجی میں ایک شبد ہے انکل لے دیکھیں چاچا ہو ماما ہو موسا ہو فوپا ہو تاؤ ہو سب انکل ہمارے یہاں ہو سکتے ہیں چاچی ہو تائی ہو مامی ہو موسی ہو سب آنٹی کیونکہ شبد ہی نہیں ہے جس باشا میں شبدوں کا اتنا اکال ہو اس کو ہم کہیں کہ بڑی اچھی باشا ہے ہمارے پاس ہر بات کے لیے ایک خاص شبد ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں اور انگریجی کے مول شبد تو بہت کم ہیں لیٹن سے ادھار لے لیے فرنس سے ادھار لے لیے جرمن سے لے لیے پھر رشین سے لے لیے پھر ان سے لے لیے کھچڑی بنا لیا انہوں نے ہم اس کو بابا کرتے رہتے اس میں مت فسئے اور انگریجی کے کچھ شبد تو اتنے خراب ہیں جن کو ہم جانتے نہیں بولتے رہتے ہیں فالتو میں ہمارے دیش میں ادکچرے لوگ بہت ہیں ادکچرے لوگ پتہ ہے کیسے پتا جی ہیں رام دیال ماتا جی ہیں گائتری دیوی بیٹا ہے ٹنکو اب رام دیال اور گائتری دیوی کا ٹنکو کہاں سے آیا اب ان سے میں پوچھتا ہوں بھئی آپ نے اس کا نام ٹنکو کیوں رکھا کچھ معلوم نہیں پھر ان کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو ٹنکو کا عرض ہوتا ہے آوارہ لڑکا انگریجی میں ٹنکو اس کو کہتے ہیں جو آوارہ ہو باپ کی نہ سنے ماں کی نہ سنے آپ اپنے اچھے خاصے بچے کو ٹنکو ٹنکو بول بول کے آوارہ کرنا چاہتے ہیں نام رکھے ہوئے ببلی ڈبلی ڈنکل ٹنپل پمپل پتہ نہیں کیا کہنا کچھ مطلب نہیں جن ناموں کا ان کو رکھے کیوں اپنا دماغ خراب بچوں کا کرتے خراب اور کچھ کچھ لوگ تو ایسے وچت رہے کبھی میں ان سے ملتا ہوں ادکچرے لوگ کیسے نہ تو انگریج ہوئے نہ ہندوستانی رہ گئے بیچ کے رہ گئے ترشن کو ہاں وہ کبھی ملے گئے کہیں کہ راجیو دکھشت she is my missis میں کہتا ہوں oh really she is your missis کیونکہ ان کو missis کا مطلب نہیں مالی missis کا مطلب جانتے ہیں missis کا مطلب ہوتا ہے دھرم پتنی کو چھوڑ کر کوئی بھی استری وہ missis ہوتی ہے اور یہاں دھرم پتنی کو missis بنانے میں سب لگے رہے ہیں ایسے بولتے ہیں oh he is my mister تو پوچھتا ہوں really پتی کو چھوڑ کر کوئی بھی پروش mister ہوتا ہے اور سب سے خراب انگریجی کا شبد ہے madam یہ انگریجی کا تو ہے نہیں یہ فرنچ کا شبد ہے فرنچ میں شبد ہے ma dham m a ma d a m e dham ma مانے میرا یا میری dham مانے مہلا استری لڑکی ma dham میری مہلا میری استری میری جو بھی کچھ ہے وہ آپ کی ہے تو سب ہو سکتی ہیں کیا آپ کی میڈم 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 جس کو دیکھو اس کو میڈم آپ کہتے رہتے ہو کیا مرخ تھا آپ سب یہ سب بند کرو یہ میڈم کہنا میسر کہنا میسس کہنا بند کرو مالو ہی نہیں مجھے تو اتنی خندق ہوتی ہے کہ کوئی محلہ اپنے کو میڈم کہلواتی کیسے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو میڈم کا عرد کیا ہے اور یہ تو بہت ہی خراب شبد ہیں جیسے انگریجی میں ہیڈ ماسٹر ہیڈ میس ٹرے آپ تو سن نہیں پائیں گے ان کی ڈیفینیشن انگریجی میں میسٹر شبد کہاں سے آیا میڈم کہاں سے آیا اس کا اپنا پورا ہسٹری ہے اگر وہ جان لیں تب استعمال کرے تب تو سمجھ میں آتا بنا جانے بوجے ہم استعمال کرتے بند کریے یہ سب اس میں کوئی شان کی بات نہیں شری مان کہی شری متی کتنا سندر شبد تو وہ میسٹر نہیں دونوں الگ الگ چیز ہیں تو گرو کریے اپنی بھاشا پر بھاو رکھئے اپنی بھاشا جو ویقتی اپنی بھاشا پر گرو نہیں کر سکتا وہ کس پہ کرے بھاشا بھوشا بھوجن بھجن بھشج یہ سب گرو کرنے کی چیز ہیں انگریجی میں یہ نہیں ملے گا انگریجی سیکھئے بھاشا کے روپ میں اس میں برائی نہیں ہے لیکن اس کو جیون میں اوڑی اور بچھائی مت کبھی دور رکھئے تھوڑا جبر جستی کسی پر روک جھاڑنے کے لئے انگریجی بولنے لگے وہ بہت خراب آپ اس کا اپمان کر رہے تو یہ کچھ باتیں دھیان رکھئے ہم چاہتے ہیں بھارت سوایمان کی سکھشا ویوستہ ایسی جس میں انگریجی کی ضرورت نہ پڑے ماتر بھاشا میں ساری پڑھائی ہو پاٹھ کرم ہمارا اپنا ہو میکولے والا پاٹھ کرم ہم ہٹا دیں گرکل پردیتی پھر سے آئے جہاں سکھشا نشولک بلے کیا کروڑ پتی کیا روڈ پتی اور ودیارتیوں کو جو پڑھایا جائے وہ ایسا ہو جو ان کے جیون میں کام آئے جو جیون میں کام نہیں آتا وہ پڑھانے کا کریف آئے جائے اس کے لئے ہم ایک ابھیاس کرم بنا رہے ہیں بہت جلدی تیار ہو جائے گا آپ کو میں دے دوں گا آپ کی اکشا ہو تو اس ابھی آدھار بنا کے یہاں ہو شنگ آب میں بھی گرکل شروع کر سکتے ایک نئی دس کر سکتے اس کے لئے پہلے سکشکوں کو تیار کریں جیسے ابھی ہم یوگ سکشک تیار کر رہے ہیں ویسے ہی ان گرکلوں کے لئے سکشک تیار کریں گے ان کے بھی پرسکش شویر ہوں گے آپ چاہیں تو اپنا گرکل چلا سکتے پوری سکشہ ویوستہ کو بدلنا چاہتے اور اس سکشہ ویوستہ میں امتحان نہیں ہوگا پریقش نہیں ہوگی کیونکہ گیان کی پریقش نہیں لی جا سکتے گیان ہوتی تھی اور سرٹیفکٹ کے لئے کوئی کچھ نہیں کرتا تھا گیان کے لئے سارا ہوتا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سکشہ پردتی آئے اس کے لئے ہماری کوشش ہے کہ الگ سے بورڈ بنے اس دیش میں جیسے ایک سی بی ایسی 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 ہم اپنا الگ بورڈ بنائیں گے اس کے نیچے سب گرکل چلائیں گے اور ان کی مانتہ وہیں سے ہوگی تو اب یہ پتنجلی وشو ودیالہ بنی رہا ہے تھوڑے دن میں تیار ہو جائے گا اس کے نیچے یہ سب کام چلے گا تو آپ کی اکشہ ہوگی تو آپ بھی اس میں جڑ پائیں گے یہ بہت بڑا بھیان ہوگا جیسے یوگ اور پرانیام کا ہے نا ویسے ہی سکھشہ کے سودیشی کرن کا بھیان لگ بگ دو سال میں شروع ہوگا بہت بڑا بھیان ہونے جار کیونکہ سکھشہ اگر نہیں بدلے گی تو نیا بھارت نہیں بنے گا مول سے جڑ سے تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا تو وہ بھی کوشش ہے اب اس بشہ پر اگر میں ویاکھیان دوتا ہوں تو تین گھنٹے لگتا ہے آپ نے پرشن پوچھا تو میں سنشیپ میں بتا اگر آپ کی اکشا ہو تو سمپر کر سکتے میل کر سکتے پتر ڈال سکتے ہیں فون کر سکتے جی نہیں جرور کریں بس یہ چیتنا کے ساتھ کریں دھیان کے ساتھ کریں کہ ہمارا بوٹ کتنا قیمتی ہے آپ کا ایک بوٹ کسی کو چھ لاک چودہ ہزار کرون روپے لوٹ نے کا لائس دی دی تا ہے اس کو دھیان رکھ ہم ہمارے بوٹ یہ ہماری بے قدری کا نتیجہ ہے تو ہم دھیان رکھیں ووٹ دیتے سمجھ کہ یہ کتنا قیمتی ہے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے آپ ووٹ جرور کریں بنا ووٹ کریں نہیں رہیں لیکن جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ یہ ووٹ کا پاتر ہے یا نہیں اس کو جرور دھیان میں رکھ اس کا چرط کیسا ہے چال چلن کیسا ہے دیش بھکتی کتنی ہے راشت بھکتی کتنی ہے کس لیے وہ جا رہا ہے سنسد اور ویدان سب میں یہ سب چیزیں آپ کی دھیان میں ہونی چھے ان کو دیکھ کر ووٹ کریں اور میں آپ سے اس پشت کہنا چاہتا ہوں کھل کے پارٹی کو کبھی بھی ووٹ نہ کریں پرتیاشی کو ووٹ کریں ہمارے یہاں کیا ہوتا نا پارٹی ایک سا ٹکٹ بانٹ دیتی ہے چور اچھ لفنگ گنڈوں کو اور ایک پارٹی نے گنڈوں کو دیا دوسری اس سے بڑے گنڈے کو دیتی کیونکہ گنڈائی گنڈے کو ٹکر دے سکتا یہ ان کے ترک ہے کو ترک ہاں بیقتی کو ووٹ دیں ہاں تو تیسرا اپنا کھڑا کریں اگر آپ کے آئے ایسی مجبوری آ جائے کہ دو گنڈے ہیں بڑے بڑے تو تیسرا اپنا پرتیاشی کھڑا کریں یہ میرا کہنا جو چریتروان ہے جو آپ کے ووٹ کی قدر کر سکتا ہے جو دیش اور سماج کے لئے کام کر سکتا اس کو آپ کھڑا کریں اور جتا کے ویدھان سوا یا لوگ سوا میں پہنچ آئے پارٹیوں کے کھڑے کیوں کو ہرائیں دھست کریں کیوں بھی پارٹیاں کئی بار اتنے گھمند آنے والا مجھے کون آر آنے والا میں نے یہاں manage کی آئے ان کا گھمند اور گرور تو ٹوٹنا بہت ضروری ہے نہیں تو یہ بہت خطرناک ہوتا یہ ہی گھمند اور گرور پورے دیش کو امرجنسی تک لے کے چلا جاتا ہے جس میں سارے ادھکار لوگوں کی ختم کرنے پڑ یہ گھمند ہو گیا تھا شریمت گاندی کو میری سکتہ کو کون چنوٹی دے سکتہ میں تو سروے سروہ اس دیش اور وہ کالے دن انہوں نے دکھا اس دیش کو جو بھگوان نہ کری دوبارہ دیکھنے پڑ اس دیش کی جنت نے گھمند توڑا تھا گرور سے چناؤ ان کو پانی پلا دیا تھا ان کی جمانت جبت ہو گئی تھے اس دیش میں آپ کو معلوم ہے تو اس دیش کی جنت میں اتنی چیتنا اور اتنا وشواس ہمیشہ رہنا چاہئے کہ کوئی سر چڑھ کے نہ بیٹھ جائے وہ آپ کا پرتینی دی ہے مالک نہیں ہے وہ آپ کا سیوک ہے نوکر ہے وہ ماسٹر نہیں ہے اس دیش کا اس کو اس کی جگہ دکھا کے رکھو ہم نے ان کو بہت زیادہ سر چڑھا لیا ہے اپنے جن پرتینیوں کو ہر بڑے چھوٹے کام میں ہم لے کے پہنچ جاتے ہمارا یہ ادھگاٹن ہمارا وہ کیا دماغ خراب مرتیو دینے والا جو سمشان وہاں بھی ادھگاٹن کرنے پہنچ جاتے ہیں مل کا ادھگاٹن میں نے مزاد بنا دیا پوری لوگ سبا پوری ددھان سبا کو ہر چھوٹے بڑے کام میں ہوتل کا ادھگاٹن کرنے پہنچ گئے کسی کہیں ایسی استطی ہم نے بنا رکھی کیوں دماغ خراب کیا ہمارے پاس کیا ودوانوں کی کمی ہو گئی ہے جو ادھگاٹن کرنے کو ہمیں نہیں ملتے یا ہمارے پاس اچھے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے اپنے جیون میں تھوڑے پریورتن لائیے ان کو ان کی جگہ رہنے دیجئے دیکھئے پولیٹکس بہت ضروری ہے لیکن کتنی جلوری ہے ایک میرا سوتر ہے اس پر آپ ہسی مرد چنتن کریے بچار کریے ہمارا پورا گھر ہوتا ہے نا اس میں ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے ایک ٹوائلٹ کے برابر پوری پولیٹکس ہے بس وہ پورا گھر نہیں ٹوائلٹ میں جاتے ہیں کیونکہ بینا جائے کام نہیں چلتا اتنا ہی ہے پولیٹکس اس سے زیادہ نہیں ہم نے اس کو پورا گھر بنا دیا ہمارے گھر کا پوجا گھر ہمارے گھر گھر ہمارے گھر سب پولیٹکس 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 کر دیا میں نے سماج کے ہر انگ میں اس کو فیلا دیا یہ گڑڑ ہو گئی اس سے سنتولن ٹوٹ گیا ہمارا وچار کرنے کا آچرن کرنے کا یہ سنتولن کو واپس لانے کی ضرورت ہے پولیٹکس آپ کے جیون کا چھوٹا سا حصہ ہے شاید پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ بہت عدیق تو پندرے پرسنٹ اس کو اتنا ہی رکھ پورا جیون اس میں آپ کا ڈوب جائے ایسا مت کریں سماج میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لئے اور کروانے کے لئے ہم لوگ بھارت سوائیمان کی طرف سے یہی کرنا چاہتے پولیٹکس کو تھوڑا سا حصہ مان کر باقی کام اس سے زیادہ بڑے ہیں اس دیش میں ان کو کرنے کی تیاری اس بھارت سوائیمان کی ملت سے ہو رہی کیونکہ کوئی پارٹی یہ کام نہیں کرے گی ہمیں ہی کرنا پڑے گا اس میں مانسکتہ بنتی ہے ویوستہ سے یہ جو ویوستہ ہے وہ لوگوں کو مجبور کرتی ہے اس ویوستہ میں کیا ہے جو پیسے والا ہے وہ ہی جندہ رہ سکتا ہے جو گریب ہے اس کے جندہ رہنے کے راستے بند ہے اس لئے ہر آدمی پیسے والا بننا چاہتا ہے کیونکہ ویوستہ اس کو جندہ نہیں رہنے دیتی آپ ویوستہ کو بدل دو اور ایسی کر دو کہ گریب سے گریب بھی سممان کے پانچ ماں کا دودھ اپنے بچے کے لیے ہے ویسے ہی جانوروں کا دودھ اپنے بچے کے لیے ہے یہ ان کا کہنا ہے میں نے اس میں تھوڑا کام کیا تھوڑا جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے دیش میں گائے ہوتی ہیں بیل ہوتی ہیں بہنس ہوتی ہیں تو ہمارے دیش میں ایسی بھی گائے ہیں جو ساٹھ لیٹر ستر لیٹر اسی لیٹر دودھ دیتی ہیں تھر پارکر ساہیوال کانکریج امرت محل راٹھی کچھ بیادہ دودھ دینے والی گائے ہیں اب بچڑے کا دودھ جو ہوتا ہے جو وہ روچ پی سکتا ہے وہ اس کے بجن کا ایک دسوہ حصہ ہوتا ہے یہ ویجیان کا نیم بتا رہا ہوں آپ کو کوئی بھی بچڑا یا بچڑی اس کا جو کل بجن ہے اس کا ایک بٹے دس حصہ ہی وہ دودھ پی سکتا ہے مان لو بچڑے کا بجن ہے دس کلو کلپ نہ کرو جب وہ پیدا ہوتا ہے پندرے کلو کلپ نہ کرو تو وہ ایک دن میں ڈیڑھ لیٹر ہی دودھ پی سکتا ہے زیادہ پلا ہوگے دست ہو جائیں گے تکٹیاں ہو جائیں گے اب سنو اب وہ ڈیڑھ دو لیٹر تو پی سکتا ہے اب اس کی ماں کو دودھ اترتا ہے پندرے لیٹر تو آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے یا تو بچڑے کو زیادہ پلائیں گے تو وہ بیمار ہو کے مر جائے گا یا بچڑے کو دودھ دست ڈیڑھ دو لیٹر ہی پلائیں گے باقی دودھ ماں کو اس کے تھنوں میں ہی چھوڑ دیں گے تو ماں مر جائے گی کیونکہ دودھ جو ہے نا وہ پروٹین ہے اور جب وہ سوکھے گا تو وہی فیومر میں کنورٹ ہوگا اور کینسر ہوگا اور وہ گائے مر جائے گی آپ کو معلوم ہے جس گائے کا دودھ نہیں نکال پاتے اس کو اتنی ویدنا ہوتی ہے اتنی پیڑا ہوتی ہے چلانا شروع کر دیتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے نا ماں جیسے ویسے ہی گائے کوئی ماں ہے نا جنم دیتے ہی اس کا بچہ مر گیا تو اندازہ لگا لو اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا دودھ نہیں نکلتا ویسے گائے کا بچہ مر گیا اب دودھ تو بچے کے لیے ہے وہ تو مر گیا آپ تو نکالو گے نہیں کیونکہ آپ نیتک مانتے ہو انیتک مانتے ہو تو تو مر جائے گی اس لیے ہمارے شاستروں میں کہا گیا کہ بچڑے اور بچیا کے لیے وجن کے انپاد کے حساب سے دودھ چھوڑیے تو ہمارے کسان اکثر یہ کرتے رہے کہ ایک تھن کا دودھ بچڑے اور بچڑی کے لیے تین تھن کا دودھ اپنے لیے تو یہ بیلنس کی بیوستہ ہے پورا دودھ نکلتا بھی رہے ماں بھی جندہ رہے بچڑے بھی جندہ رہے بچیاں بھی جندہ رہے اب کیا ہوا اس دیش میں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا دودھ بچے کا دکھا رہے آپ پی رہے تو آپ انیتکتہ کر رہے ہیں تو اب پھیل گیا دودھ پینا بند کر دو کیا پیوگے آپ کے پاس کیلشیم کا دوسرا شروع کیا ہے دودھ کے علاوہ ہندوستانیوں کے پاس کیلشیم کا دوسرا شروع کیا ہے دودھ ہے دہی ہے مکھن ہے مٹھا ہے گھی ہے یہ کیلشیم کا سب سے بڑا بھندار ہے اس کے علاوہ ہے کیا آپ کے پاس دالوں میں پروٹین ہے یہوں میں چاول میں کاربو ہائیڈرٹس وسا اور دوسری چیزیں ہیں کیلشیم نہیں ملے گا ہڈی بنے گی نہیں ہڈی بنے گی نہیں شریر چلے گا نہیں کیلشیم کا ایک ہی بندار ہے دودھ اور دودھ کی بنے ہوئی چیزیں ہیں اس لئے بھارتی بھوجن بیوستہ میں دودھ سب سے مہتپونستان پر ہے اور بچوں کے لئے تو سب سے بڑا بھوجن یہی ہے کیونکہ بڑھتے ہوئے بچے کو کیلشیم سب سے زیادہ چاہیے امریکہ اور یوروپ میں دودھ کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے کیلشیم کی پورتی کے لئے ان کے پاس دوسری کئی چیزیں ہیں وہ بی فیٹر ہیں ماس کھاتے ہیں گائے کا ماس کھاتے ہیں گائے کے دودھ میں کیلشیم ہے گائے کے شریر میں کیلشیم ہے اس کے ماس میں بہت کیلشیم ہے تو گائے کا ماس کھا کے کیلشیم کی پورتی کر لیتے ہیں سور کا ماس کھا کے اور زیادہ کیلشیم کی پورتی ہو جاتی ہے پور کیٹر ہیں بی فیٹر ہیں مٹن کھاتے ہیں یہ سب کھاتے ہیں چیز نہیں اس لیے بھارتی ویوستہ میں تو دودھ کی سب سے بڑی ضرورت ہے آپ نہیں پییں گے جانور مر جائیں گے دودھ نہیں نکالیں گے تو ان کا اس لیے دودھ تو نکال بھینس میں بھی سامن روپ سے دس بارے لیٹر دودھ ہوتا ہے ایک دن میں اس کے بچڑے کو ڈیڑھ دو لیٹر کی ہی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ہے نہیں باقی تو نکال کے آپ کے لیے ہی ہے ابھی میں چلتے چلتے آپ کو میرا پتہ دے دیتا ہوں کبھی بھی آپ کے مند میں سوال آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پتنجلی یوگ پیٹ حریدوار راجیم دکشت پتنجلی یوگ پیٹ حریدوار آپ مجھے پتر لکھیں